ہای اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ بلو کے ساتھ جو ہے وہ گلائم آئی لوگ کرنے لگی ہوں اور بلو کے ہی کلرز ہم یوز کریں گے سب سے پہلے میں جو ہے ایزا موسٹرائزر جو ہے میں کیوٹیش کی ترینین ون کریم لگا رہی ہوں جو کہ ایزا سی سی کریم بھی ہے اور ہماری سکن کی جو انیون پارٹس ہیں ان کو کور کرتی ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کو یوز کرنے سے میری سکن جو ہے توڑا سی ایون ہو گئی ہے ک لیے فاندیشن کے لیے موسٹر کی فاندیشن اس کے لیے بیج وان میں بیج وان میں بھی حقیقت آئی ہوں اور یہ کافی اچھی ہے اور اس کی جو کوریج ہے وہ بہت اچھی ہے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا پلائے کر لینا ہے میں نے بہت زیادہ فرس ٹائم میں نے یوز کرتا تھا میں نے بہت زیادہ معاونتی اس کے لیے تو آپ نے اس کی بہت ثوڑی امانٹ لینی ہے یوز کرنے کے لیے اور یہ میرا فنوڈیشن اور پھر میں گئی چاہتے ہیں جو برش ہوں رہ گئی تھی برش کرنے کی اسے بت اور دوسرے دétیPERہ دوسرے دن اچھ بھی کنگ دوسرے دکھا جانتے ہیں اور میں نے برش کی مدد سے جو برش پر اماؤنٹ رائے گئی تھی فاؤنڈیشن کی اس کی مدد سے جہاں جہاں مجھے ڈسکلوریشن دوبارہ لگ رہی ہے میں اس کو فیلپ کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ نے بھی اس کو ایسے ہی کرنا ہے جہاں جہاں آپ کو زیادہ ڈسکلوریشن لگے گی آپ دوبارہ بھی لگا سکتے ہیں میں نے یہ کنسیلر نے یوز کیا اس کی فاؤنڈیشن کی جو کوریج ہے وہ ہی بہت اچھی ہے مصروز کی تھوڑا سا یلو ٹون میں ہے بیج ون اس کے بعد جو ہے میں آئی بروز کو ڈن کروں گی اور آج آپ دیکھئے گا کہ میں آئی بروز کو جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی شیپ سے باہر نکال کے فیلپ کروں گی آپ نوٹ کیجئے گا کہ میں نے اس کا جو آرچ ہے اس کو تھوڑا باہر نکال کے تھوڑا لمبا بنا کے جو ہے وہ فیلپ کیا ہے تو آپ جو ہے یہ چھوڑ چھوڑی ٹرکس سیکھ سکتے ہیں اور آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کے سیکھنے کی کوشش کیا کریں اور ٹرائے ضرور کیا کریں چھوڑ 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 سٹوکی مدد سے میں نے ان کو فیل کیا ہے پہلے آؤٹلین سے ڈراؤ کر لی تھی اور پھر میں نے اس کا سکیچ کی طرح اس کو ڈراؤ کیا اور فیلپ کر لی ہے ڈرک براؤن کلر سے اور فرنٹ پہ جو ہے ہمیں جب فیل کرنا ہے تو بلکل بھی اماؤنٹ ہم نے نہیں لگانی اپنی پروڈکٹ کی بلکل خالی جو اماؤنٹ بچ گئی ہے نا بس ہم نے فرنٹ پہ وہی اپلائے کرنی ہے اور دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا لمبا بھی کر رہی ہوں اپنی آئی بروز کو تھوڑا سا اس کے بعد جو ہے میں پاودر کی مدد سے اپنی آئی بروز کو سیٹ کروں گی اگر کوئی کنی سے رہ جائے گا تو میں دوبارہ بھی سیٹ کر سکتی ہوں پھر میں یہاں پہ ہائی لائٹر کو اپلائے کر رہی ہوں ایک بروز سے اور اس کو پہلے میں نے لائٹ سا لگایا پھر ٹیپ ٹیپ کر کے اس کو سیٹ کروں گی اور یہ جو بروش ہے یہ بروش بہت ہی کام کے ہیں کیونکہ یہ بہت اچھا اس پہ سینا یہ گریٹر کلرز اپلائے ہوتے ہیں تو اس کو بلکل بھی بکار نہ سنجا کریں میں انر کورنر کو اچھی طرح سے جو ہے وہ ہائی لائٹر لگا رہی ہوں میں نے آپ کو دکھایا یہ میک کے بھی ملتے ہیں لوکلی بہت اچھی سے مل جاتے ہیں اس کے بعد میں رومانٹک کی پیلٹ لی ہے رومانٹک کلر کی پیلٹ جو آپ کو ایزی بھی سیون ہنڈرڈ کی سیکس ہنڈرڈ کی مارکٹ سے مل جائے گی اور تھوڑے سے چوکی کلر ہے لیکن یہ ہے کہ کلر اچھے ہیں اور اس میں سے ڈاک بلو کلر جو ہیں وہ میں نے آپ دیکھئے کہ میں نے صرف صرف بلیڈ پر اپلائے کی ہے بلکل بھی میں اس کو اوپر نہیں لے کے گئی ہوں آپ نے بھی ایسے ہی اس کو اپلائے کرنا ہے اور کوشش ٹرائے ضرور کیجئے گا آپ کسی بھی کلر سے کر سکتے ہیں اگر آپ بلو یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ براؤن کلر سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کلر سے تھوڑا سا لائٹ بلو کلر لے کے جو ہے اس کے ایجز کو میں بلینڈ کر رہی ہوں اور اپنے برش کو جو ہے بہت ہی لائٹ ہینڈ سے جو ہے وہ راؤنڈ راؤنڈ گھوما رہی ہوں بس اور کوئی میں نے کوئی آسانی کیا جب تک آپ ٹرائے نہیں کریں گے کوشش نہیں کریں گے آپ کو نہیں آئے گا تو آپ نے جب اپنا آئیشے جو ہمارے لیڈ ہے اس پر ہمیں ڈاک کلر اپلائے کرنا ہے صرف اور جب اس کلر کو بلینڈ کرنا ہے تو آپ اپنے جب دک کلر سے مغمی ر đا کل resonated ماں میں بلوم ٹون محکم ملک ہی لیکن گے میں اس کو ہیintonی copied کرنے کی کوشش کیا ہے لائٹ بلو سے جو ہے میں نے اس کو بلینڈ کرنے کی کوشش کیا ہے اب اس کے بعد میں جو اب وہ تھوڑا سا ماری ہارش لائن بن گئی ہے اس کو میں صرف اور آئی بلوم 바뀔 سے جو ہے وہ بلینڈ کروں گی یہ ہم نے مونو کروس کی جو ہے ایک ہی کلر ایک ہیشیڈز کے تلوک اپنے آئی لکھ کو کریں گے یہ بہت خوبصورت بہت زیادہ سموکی ٹائپ جو ہے وہ لگے گی کیسے لگے گی یہ آپ میں ضرور جو ہے وہ سیکھیں اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے میں نے ڈاک کلر لگایا لگایا لگ پہ اس کے ایجز کو بلینڈ کرنے کے لیے میں نے تھوڑا سا اس سے تھوڑا لائٹ کلر لیا اور صرف اپنے برش کو پیچھے سے پکر کے جو ہے وہ لائٹ لائٹ سا بلینڈ کیا اب دیکھیں جب میں نے اس کو بلینڈ کیا ہے تو میری جو اس کی کیونکہ چوکی کلر تھے تو اس کے جو پیگمنٹ ہے وہ بہت لائٹ ہو گئی ٹھیک ہے تو میں نے برش سے اس کو ری اپلائی کر لیا اور پھر ہلکا سا کلر لگا کے میں نے اس کی جو لائن بنی تھی اس کو دوبارہ بلینڈ کر لیا تو آپ نے راؤنڈ راؤنڈ جو ہے وہ لائٹ لائٹ سا راؤنڈ پس سمجھیں کہ آپ ایک طرح کا ڈراما ہی کر رہے ہیں راؤنڈ راؤنڈ کمانے کا لائٹ 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 ہینڈ سے کریں گے فلیفی برش سے کریں گے تو خود بخود جو ہے وہ کلر بلینڈ ہونا شروع ہو جائے گا کم از کم یہ ویڈیو آٹھ منٹ کی تھی صرف بلینڈنگ کی ویڈیو جس کو میں نے شورٹ کر کر کے جو ہے وہ آپ کے لیے اتنا چھوٹا کیا ہے ٹھیک ہے اب میں سینٹر کی لیڈ میں تھوڑا سا جو گلیٹر شمری کلر ہوتا ہے بلو سا بہت ہی پیارا بلو وہ میں نے صرف سینٹر میں لگایا ہے یہ میں نے بیوٹی گلیز کی پیلٹ سے لگایا ہے اور صرف سینٹر میں لگایا ہے ٹھیک ہے اب میں گلیٹ گلیٹر لوں گی کوئی بھی آپ گلیٹر لے سکتے ہیں یہاں پہ فکس نہیں ہو رہی تو میں فکسر دون رہی تھی تو میں نے کہا ٹائم زیانا ہو تو میں نے اپنی آئی میں جو ہے وہ ڈارک گلو کلر کا جو فلاور مار کی پینسل لگایا ہے اپنی انڈر آئے میں اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو گلیٹر لگایا ہے گلیٹر آپ نے ہمیشہ گلیٹر گلو سے لگایا ہے یہاں میرے پاس گلیٹر گلو اویلبل نہیں تھی تو میں نے لینڈز کے لوشن سے جو ہے وہ لگا لیے سید جو جھڑ رہے تھے اور اس کے بعد میں نے لائنر لگایا آپ کے سامنے پہلے صرف اپنی جو آنکھ کی شیپ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک لائن ڈرو کی تھی اور پھر کورنر میں آکے آپ کے سامنے میں نے اس لائن کو باہر کی طرف ڈریک کیا اور میں اندر کی طرف اس لائن کو بس ملا رہی ہوں کوئی اتنا مشکل لائی ہے آپ ایک سے دو دفعہ ٹرائی کریں گے ڈیفینیٹلی آپ کو آئے گا اب میں جو بلو کلر ہے جسے میں نے اوپر میں لازٹ میں بلینڈنگ کی تھی اسے جو میں اپنے انڈر آئے پہ جو ہے میں بلینڈ کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں جو ہے وہ جو گلیٹر گرا ہوا ہے اس کو جھاڑنے کی بے انتہا کوشش کر رہی ہوں میری گلتی ہے کہ میں نے اسے گلیٹر گلو سے پلائے نے کیا اس ٹرم جو ہے وہ مجھے مل نہیں رہا تھا اور وہ ٹائم ہو گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے جو لائنر ہے اس کو تھوڑا سا اور اندر کی طرف ڈریک کی ہے اور ایک شیپ بنائی ہے اب میں یہاں پہ بیس ٹو مس روز کا بیس ٹو جو ہے وہ اس اس کو اپلائے کر رہی ہوں اپنے ڈرک سرکل کو کنسیل کرنے کے لیے حالا کہ میں نے فاؤنڈیشن لگایا لیکن یہ سٹیپ بہت ضروری ہے اس سے آپ کی آنکھ بہت زیادہ پوپ اپ ہوتی ہے اور اس کو کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر آئیوری سکس بھی اپلائے کیا ہے تاکہ میری آنکھ جو ہے وہ ایک دم سے آئی انڈر آئی جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جائے اور بلکل کنسیل ہو جائے ایک نیچرل سکین سے یہ لگے ٹھیک ہے اس کے بعد جو جو اپنا ہائی لائٹر ہے اس کو بلینڈ کر رہی ہوں اپنے آئینر آئے میں جو بلو گلر تھا ان دنوں کو بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ بلکل بھی نہ ایک ایسے لائنز نہ لگے آپ میں بلینڈ کرنا ہے اور آپ میں اس آئی لک کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور میرے سے پچھر ضرور آپ میں شیئر کرنے ہیں بہت ایزی ہے مشکل لگتا ہے آپ براؤن کلر سے ٹرائے کریں لیکن بہت زیادہ ایزی ہے اور جب آپ کریں گے پریکٹیس تو آپ کو ضرور آئے گا اور میں چاہت ہوں کہ آپ سب پریکٹیس کریں آپ سب سیکھیں اور جب انسان خود سیکھتے کرتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے تو آپ اس کو ضرور سیکھیں اور ضرور کیجے جو ہے وہ بتائیے کہ آپ کو میرا یہ میٹھرٹ کیسا لگا آئی لک کا اور میرے پیج کو سبسکرائب کریں بیل لائکوں کو پیس کریں اور آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگی ہیں میرے سے ضرور شیئر کیجے گا اور یہ آئی لک آپ کو کیسی لگی ہے میں آپ کے لئے اس سے بھی اچھے اچھے جو ہے وہ آئی لک ضرور لے کے آئوں گی آپ جو ہے وہ میرے ساتھ رہیے گا تھنک یو آپ نے میرے پیج کو سبسکرائبر کو انکلیز ہوئے اور میرے پیج کو لائک کیا آپ نے سو تھنک یو اور میں ملوں گی نیو ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو اور میں ملوں گی اللہ حافظ